ناظرین ستر کی دہائی میں اسلام آباد لال کوارٹرز نئے نئے بنے تھے یہاں گیس مفت تھی نصف صدی گزر چکی ہے لیکن میرے ذہن پر نقش ہے کہ ماچس کی تیلی بچانے کے لیے مکین چوبیس گھنٹے چولہ جلائے رکھتے تھے اب چلتے ہیں آفیسرز کالونی اینگرو رحیم یارخان بجلی مفت تھی اور بیگمات تین چار دن بھی گھر سے جاتی تھی تو اے سی آن کر کے جاتی تھی تاکہ واپسی پر گھر تھنڈا ملے غریب اور امیر دونوں کے روئیے آپ کے سامنے رکھ دئیے ہیں دونوں میں کوئی مبالغہ نہیں اب آئیں جرمنی کے اس ریسٹورنٹ میں جہاں کچھ پاکستانی دھیر سارا کھانا منگوا کر آدھا چھوڑ کر نکلنے لگے تو ایک خاتون نے گہاک روک کر پوچھا اگر کھانا نہیں تھا تو اتنا منگوایا کیوں پاکستانی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پیسے دیئے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے وہ پولیس کو کال کرتی ہیں بوتل کے جن کی طرح پولیس آفیسر بہت جلد پہنچ جاتے ہیں پولیس آفیسر ساری بات سن کر ان پاکستانیوں کو پچاس یورو جرمانہ کرتا ہے اور جو الفاظ بولتا ہے کاش ہمارے ذہنوں پر بھی نقش ہو جائیں اس نے کہا پیسہ تمہارا ہے لیکن وسائل معاشرہ کی امانت ہیں اور تمہیں انہیں ضائع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ناظرین سارا الزام حکمران اور طاقتور طبقوں پر رکھ کر ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک نہ ہوگا گروپوں میں واویلہ کرنا بہت آسان ہے لیکن بحیثیت قوم ہمیں اپنے روئیوں پر شدید غور کرنے کی ضرورت ہے ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجات کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شفیق شجات کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکپان اللہ حافظ